لبیوار 16 جون دوہزار چوبیس کو سینٹ لوسیا کے ڈیرن سیمی کرکٹ گراؤنڈ میں شرلنکا اور نیدر لینڈز کے بیچ میں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا اڑتیسوا مقابلہ کھیلا جائے گا اور اس مقابلے سے پہلے آپ کو پچ ریپورٹ بتائیں گے اس ویڈیو میں کیونکہ اس میدان پر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں صرف ایک ہی مقابلہ کھیلا گیا اور ویسے بھی اس میدان پر بہت زیادہ مقابلے نہیں کھیلے گئے ہیں ایسے میں پچکا مجاز لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتائیں تو اس ویڈیو میں آپ کو پچکا مجاز بتائیں گے ساتھی ساتھ اس مقابلے کے لیے موسم بیبھاگ نے کیا جانکاری دی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں اس مقابلے کے نتیجوں کا کوئی اثر کسی دوسرے ٹیم پر نہیں پڑے گا یہ صرف ان دونوں ہی ٹیموں کے مورال کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ مقابلہ کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں باہر ہو چکی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس سے لگ بگ لگ بگ نیدر لینڈز کی ٹیم ابھی بچی ہوئی ہے ٹورنمنٹ میں لیکن بانگلہ دیش کا جو آخری مقابلہ ہے اگر بانگلہ دیش اس مقابلے کو جیت جائے تو پھر نیدر لینڈز باہر ہو جائے گی ایسے میں تو پھر دونوں ہی ٹیموں ہیں جو ہے صرف چارکتائیں کے لیے یہ اس مقابلے کو کھیلے گی بٹ پھر بھی اس مقابلے کے لیے موسم ویباگ نے کیا جانکاری دی ہے وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تو ویدر ریپورٹ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ہیٹو ایڈ آکڑے دیکھیں گے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ جب جب بھڑند ہوئی ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں تب کس کا بول بالا رہا ہے کونسی ٹیم کس پر حاوی رہی ہے ہیٹو ایڈ آکڑوں میں ہم آپ کو وہ جانکاری دیں گے پچھلے پانچ مقابلوں میں دونوں ہی ٹیموں کا پردرشن کیسا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے اور انت میں بات کریں گے ہم دونوں ہی ٹیموں کی سنبھاہ with playing 11 تو ویڈیو کو آپ انٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر لیجے گا سولہ جون دوہزار چوبیس کو یہ مقابلہ شیڈیولڈ ہے لیکن بھارت میں اس مقابلے کو آپ سولہ جون کو نہیں دیکھ پائیں گے ایسے میں ٹائمنگ کیا ہے اس مقابلے کی سب سے پہلے وہ کلیئر کر لیتے ہیں تو بھائی سینٹ لوسیا کے ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیوم گروس آئیلٹ میں یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے اور یہ مقابلہ شیڈیولڈ سولہ جون رویوار کو رات ساڑھے آٹھ بجے سے کھیلا جائے گا سینٹ لوسیا میں لیکن بھارت میں آپ اس مقابلے کو دیکھیں گے سترہ جون سوموار کو صبح چھ بجے سے صبح چھ بجے سے آپ کو شرلنکا اور نیدر لینڈز کے بیچ کا یہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیوم کے پچ کا مجاز کیا ہے کیونکہ ٹائمنگ تو چلیئے کلیئر ہو گیا ہے اب سینٹ لوسیا کی جو پچ ہے ڈیرن سیمی کرکٹ گراؤنڈ کی جو پچ ہے اس پر کس کا بول بالا رہنے والا ہے کیا بلے باز یہاں پر بنانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر گیند بازوں کی یہاں پر جو ہے بہت زیادہ چاندی رہنے والی ہے تو بھئی پچ رپورٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بلے باز جو ہے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر سپنرز کو بہت زیادہ مدد ہے سپنرز کے علاوہ وہ گیند باز جو دھیمی گتی سے گیند بازی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ مدد ملے گی ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ گراؤنڈ میں تو بھئی پچ رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر رن بنانا بہت مشکل ہے ساتھی ساتھ اگر ہم پچ کا مجاز سمجھنے کی کوشش کریں تو بھئی کیریبین آئیلینڈز میں جتنے پچ ہے ان میں سب سے دھیمے پچوں میں سے ایک یہ پچ مانی جاتی ہے یہاں پر رن بنانا بہت مشکل ہے یہاں پر بلے بازوں کو بہت زیادہ ہم نے پچ رپورٹ یا پچ کا جو مجاز ہے اس سے اتر کچھ دیکھا ہے گرافکس کے مادہم سے آپ کو سمجھاتے ہیں ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ گراؤنڈ کی پچ کا مجاز کیا ہے ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کی پچ گیند بازی کے لیے انکول ہے یہاں بلے بازوں کو رن بنانے میں اچھی خاصی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں تیز گیند بازوں اور سپن گیند بازوں کو برابر مدد ملتی ہے اسی کارن سے بڑے سکور بنتے یہاں پر دیکھے نہیں گئے ہیں اس میدان پر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا صرف ایک میچ کھیلا گیا ہے اور اس میچ میں آسٹریلیا اور سکوٹلینڈ کی ٹی میں آمنے سامنے تھی سکوٹلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اسی رن بنائے تھے جسے انیس دشمل چار اوور میں آسٹریلیا نے چیز کر لیا تھا اس میچ کے مطابق اگر پچھ کا مجاز سمجھے تو یہاں بلے باز تھوڑا وقت بتائے تو پھر رن بنانا اتنا بھی مشکل کام نظر نہیں آتا ہے اس میدان پر ٹوز جیت کر لکش کا پیچھا کرنا جو ٹی میں ہوتی ہے وہ ان کے پسندیدہ کام ہوتا ہے کیونکہ پہلی پاری میں سکور کافی کم بنتے ہیں تو آسانی سے لکش کا پیچھا کیا جا سکتا ہے تو بھئی ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ گراؤنڈ کی جو پچھ ہے جو پچھلا مقابلہ اس میدان پر کھیلا گیا تھا سکوٹلینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف اس مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ بھائی سکوٹلینڈ نے آسٹریلیا ہی گیند بازوں کے خلاف پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اسی رن لگا دیئے تھے یہ بہت بڑا سکور ہوتا ہے وہ بھی ایسی پچھ پر جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی پاری میں رن ہی نہیں بنتے ہیں پہلی پاری میں رن بہت زیادہ کم بنتے ہیں اور سیکنڈ ڈیننگ میں آرام سے چیز ہو جاتا ہے اب ہم نے پچھلے مقابلے میں دیکھا کہ سیکنڈ ڈیننگ میں چیز ہو گیا لیکن آرام سے چیز نہیں ہوا آسٹریلیا کو ایک سو اکیاسی رن چیز کرنے کے لیے انیس دشملوں چار آور کا انتظار کرنا پڑا تو بھائی ایسے میں پچھ رپورٹ جو کہہ رہی ہے یا کاغزوں پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے ہی طرح ہم نے پچھلے مقابلے میں دیکھا ہے اب اس مقابلے میں نیدر لینڈز کی ٹیم ہوگی شرلنکہ کی ٹیم ہوگی دونوں ہی ٹیمیں جو ہے خراب پردرشن کر کے آ رہی ہے دونوں ہی ٹیموں کا پردرشن ٹورنامنٹ میں بہت زیادہ اچھا نہیں ہے خاص طور پر شرلنکہی ٹیم نے تو بہت زیادہ نراش کیا ہے شرلنکہی ٹیم کے لگ بگ ہر میچ جو ہے وہ لو سکورنگ مقابلے ہی رہے ہیں تو ایسے میں ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مقابلہ جو ہے بہت زیادہ لو سکورنگ ہو سکتا ہے اور پچھ کامی جاز بھی وہی کہتا ہے کہ یہاں بلے باز سٹرگل کریں گے گیند باز یہاں پر بہت زیادہ جو ہے ہائپٹ رہیں گے یا پھر گیند باز جو ہے وہ ہاوی رہیں گے اب موسم ویباد نے اس مقابلے کے لئے کیا جان کری دی ہے پہلا ہی کلیئر کر دیں آپ کو کہ بھائی اس میچ سے ٹھیک پہلے ایک مقابلہ کھیلا جائے گا بانگلہ دیش اور نیپال کے بیچ میں ایک گھنٹے پہلے یعنی بھارتی سمیہ انسار اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی وہ مقابلہ پانچ بجے صوبے سے کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ صوبے چھے بجے سے کھیلا جائے گا بھارتی سمیہ انسار سموار سترہ جون کو اگر بانگلہ دیش والا مقابلہ جو بانگلہ دیش اور نیپال کا مقابلہ ہے اگر وہ مقابلہ بانگلہ دیش جیت جاتی ہے تو پھر یہ مقابلہ آپچارک مقابلہ رہ جائے گا پھر یہ مقابلہ نیدر لینڈز کے لئے بھی آپچارک رہ جائے گا نیدر لینڈز کو اس مقابلے میں ہار اور جیت کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے شرلنگ کا پہلے ہی بہار ہو چکی ہے تو ایسے میں اگر اس مقابلے میں بارش کا کوئی سایا رہا یا بارش کی وجہ سے یہ مقابلہ رد ہوتا ہے تو پھر دونوں ہی ٹیموں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے لیکن اس میچ کے لئے موسم ویباگ نے جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق بارش کی کوئی چھتابنی نہیں ہے بارش کی دخل اندازی اس مقابلے کے دوران نہیں ہوگی رویوار کو سینٹ لوسیا کا موسم میچ کے لئے پوری طرح سے انکول ہے موسم ویباگ نے اس میچ کے لئے ادھکتم تاپمان 32 ڈگری ہونے کا انمان جتایا ہے تو وہیں 26 ڈگری نیونتم تاپمان رہ سکتا ہے موسم ویباگ نے رویوار کو میچ والے دن سینٹ لوسیا میں دو پرتیشت بارش کی چھتابنی جاری کی ہے 84 پرتیشت یومیڈیٹی کی بھی چھتابنی موسم ویباگ نے جاری کی ہوئی ہے 84 پرتیشت یومیڈیٹی ہے یومیڈیٹی ہی سب سے زیادہ پریشان کرنے والی دو پرتیشت بارش کی چھتابنی یعنی نہ کے برابر بارش کے چانسز یعنی کہ اس مقابلے میں ہمیں بارش کی وجہ سے کوئی میچ پر اثر پڑتا ہوا نہیں دکھنے والا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑوں کی بات کریں تو شرلنکا اور نیدرلینڈز کے بیچ اب تک تین ٹی ٹوینڈی انٹرنیشنل میچ کھیلے جا چکے ہیں اور تینوں میچوں میں یہ جو تینوں میچ ہے وہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے انترگتی کھیلے گئے ہیں یعنی کہ جو جو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے ابھی تک ایڈیشنز ہوئے ہیں ان میں تین بار شرلنکا اور نیدرلینڈز کی ٹیمیں بھیڑ چکے ہیں پہلی بار دوہزار چودہ میں بھیڑی تھی دوسری بار دوہزار اکس میں پچھلی بار بھیڑنٹ ہوئی تھی دوہزار بائیس میں اور ان تینوں موقعوں میں شرلنکا نے جیت حاصل کیا ہوا ہے تو شرلنکا نے بازی ماری ہے نیدرلینڈز کے خلاف شرلنکا کے پاس نمبرز ہیں پچھلے پانچ میچوں کے آکڑے دیکھیں تو شرلنکا نے اپنے پچھلے پانچ میچوں میں صرف دو میں جیت حاصل کیا ہوا ہے تو وہی تین مقابلوں میں شرلنکا ہی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے نیدرلینڈز کا حال تو شرلنکا سے بھی برا ہے نیدر لینڈز نے اپنے پچھلے پانچ میچوں میں سے صرف ایک میں جیت حاصل کی ہوئی ہے چار میچوں میں ٹیم کو ہار جھیلنی پڑی ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے سنبھاویت یعنی جو پوسیبل پلائنگ الیون ہے کون کون سے وہ کھلاڑی ہوں گے جو ان دونوں ہی ٹیموں کا پرتینی دتو کریں گے اس مقابلے میں تو بھائی نیدر لینڈز کی ٹیم سے شروعات کرتے ہیں مائیکل لیوٹ اور میکس اوڈاؤڈ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دکھنے والے میکس اوڈاؤڈ نے ایک مقابلے میں اچھی بلے بازی کیتی لیکن پھر اس کے بعد ان کا بلہ خاموش ہو گیا بازدی لیڈے کے لیے یہ ٹورنمنٹ بہت بہت زیادہ بلو ایوریج جا رہا ہے تیجہ نظام نارو ہوں گے اس کے بعد پلائنگ الیون میں سائیبرینڈ اینگل بریٹ نے ایک مقابلے میں اچھا امپریس کیا تھا سکوٹ ایڈوارڈز کے لیے یہ ٹورنمنٹ بہت زیادہ نیراشا جنگ جا رہا ہے سکوٹ ایڈوارڈز نہ بلنے سے کچھ کر پا رہے ہیں نہ ان کی کپتانی میں وہ بات نظر آ رہی ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ دوزار تیس جو ابھی کھیلی گئی تھی حالی میں اس میں سکوٹ ایڈوارڈز نے کپتانی سے بہت زیادہ امپریس کیا تھا لوگوں نے امید لگایا تھا کہ بھئی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں بھی وہ بہت اچھی کپتانی کریں گے لیکن بہت زیادہ بلو ایوریج کپتانی کر رہے ہیں لوگن وین وی کہوں گے اس کے بعد پلائنگ الیون میں ٹیم پرنگل نے ایک مقابلے میں بہت اچھی گیند بازی کی تھی تین وکیٹ نکالے تھے مین آف دا میچ رہے تھے لیکن اس کے بعد سے بہت زیادہ امپریسیف گیند بازی وہ نہیں کر رہے ہیں پول وین میکرن ویوین کنگما اور آرین دت آرین دت نے پچھلے مقابلے میں اچھی گیند بازی کی تھی زیادہ وکیٹ نہیں نکالے تھے لیکن بہت ہی کفائیتی گیند بازی کی تھی اب بات کرتے ہیں شرلنکہ کی پوسیبل پلائنگ الیون شرلنکہ کی ٹیم میں لگ بگ ہر کھلاڑی نے ہمیں نراش کیا ہے شرلنکہی ٹیم کو نراش کیا ہے شرلنکہی فینس کو نراش کیا ہے پتھم نشنکہ اور کچھل منڈس آپ کو دیکھیں گے اوپننگ کرتے ہوئے دونوں ہی بلے باز جو ہے اس سیزن بہت زیادہ خراب کھیل رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے ٹیم کے لیے یوگدان وہ نہیں دے رہے ہیں یوگدان کمندو منڈس منڈس کی طرف سے بھی نہیں آرہا ہے صدیرہ سمر وکرما بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں چریت اسلنکہ آئیں گے پلائنگ الیون میں انجلو میتھیوس نے ایک مقابلے میں اچھا یوگدان دیا تھا داشن چنکہ ہوں گے آل راؤنڈر کھلاڑی ہے فارمر کیپٹن ہے ٹیم کو انہوں نے کئی مقابلوں میں اچھا لیڈ کیا ہوا تھا لیکن اب جو ہے بطور کھلاڑی کھیل رہے ہیں لیکن بطور کھلاڑی لگتا ہے کہ بھائی انہیں راس نہیں آرہا ہے ٹیم میں وانندو حسرنگا کے آتوں میں ٹیم کی کپتانی ہے ٹیم کی باگ دور وانندو حسرنگا کے آتوں میں اور جب وانندو حسرنگا کو اس بہت پریسٹیجیس ٹورنمنٹ کے لیے کپتانی سوپی گئی تھی تب یہ امید لگایا ہوا تک ٹیم نے کہ بھائی وانندو حسرنگا جس کیلیور کے کھلاڑی ہے جیسی وہ گیندبازی کرتے ہیں جیسی وہ بلے بازی کرتے ہیں کپتانی بھی شاید ویسے ہی کریں گے لیکن کپتانی انہوں نے بہت زیادہ نیراشا جنک کیا ہے محیش ٹھیکشڑا متیجہ پتیرانا اور نوان تشارہ یہ پرپر تین گیندباز آپ کو دکھنے والے ہیں تو بھائی شرلنگا کی ٹیم کاغزوں پر اگر آپ دیکھیں گے بھلے ہی فارم خراب ہے اس وقت لیکن کاغزوں پر شرلنگای ٹیم بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا نیدر لینڈز اور شرلنگا کے بیچ میں جو مقابلہ کھیلا جائے گا سینٹ لوسیا میں ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ گراؤنڈ میں اس مقابلے کو کونسی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوگی